جالی حکومت کا خاتمہ شہباز شریف کا استیفہ بارہ دن میں اسمبلیہ توڑنے کا اعلان آخری حل یہی جالی حکومت کا خاتمہ تو ہو نہیں تھا لیکن ایسے اس حکومت کا خاتمہ ہو سکتا تھا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا بارہ دن میں اسمبلیہ کون توڑے گا کیوں توڑے گا فیصلہ کر لیا گیا آخری حل اس کے سوا کچھ نہیں عمران خان کا لاہور میں تاریخی جلسہ امپورٹر حکومت کے تابود میں آخری کیل ٹھوک دیا کسی بھی وقت شہباز شریف حکومت گرنے کی بریکنگ نیوز چل سکتی ہے نون لی کے گھر میں کپتان کا چھکے یا چھوکے نواز شریف کا پاکستان آنے کا پلان کینسل مریم نواز کے ملک سے فرار ہونے کی کوششیں پاک فوش پر تنقید مہنگی پڑ گئی عمران خان شریف خاندان کی جڑوں میں بیٹھ کے مقتدر حلقوں نے مریم نواز کے وزیر آزم ہاؤس میں رہنے پر پابندی لگائی مریم نواز نے جوابی وار کرنے کی کوشش کی لیکن خود پھس گئی بھائی جان مجھے کہاں پھسوا دیا شہباز شریف کا نواز شریف تشکوا ملکی سیاست میں آگے 38 گھنٹے اتنے اہم ہیں کپتان کو کیا کیا آپشنز مل چکے ہیں اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نہ آنے والے دوستوں سے گزائش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ انفرمیشن دے رہے ہیں یہ بہت بڑی شاکی نیوز ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی خوش خبری بھی ہے خان صاحب نے بلکل صحیح کہا تھا کہ آپ گھبرائے نہیں امپورٹ حکومت چند نا کی مہمان ہے یہ تو ہم سب کو یقین ہے لیکن یہ چند دنوں نہیں بلکہ چند گھنٹوں میں بھی ختم ہو سکتی ہے کسی نے سوچا نہیں تھا امنان خان پہلے جائے گا پھر توفان بن کر آئے گا پی ڈی ایم حکومت پانی کا ایک بلبلہ ہے جو خان صاحب کی مدد کرنے آئی ہے اللہ تعالیٰ کو خان سے بڑے بڑے کام لینے ہیں خان نے کیسا کام کرے گا جس کے بعد بارہ دنوں میں شہباز شریف کو وزیر آزم ہاؤس خالی کرنا پڑے گا اگر اس کے بعد حکومت نہ گری تو مجھے مار دینا اہل نظر بابا کی تہل کا خیز پیشن گوئیاں ناظرین پیر پنجر کی ایک کے بعد ایک بڑی پیش کوئی سامنے آ رہی ہے جو سچ ثابت ہو رہی ہے اہل نظر بابا پیر پنجر سرکار نے ملکی سیاست کا ایک ایسا نقشہ کھینج دیا کہ ہر کوئی حیران ہو کر رہ گیا ہے ملک میں موجود سیاسی بہران کا خاتمہ کیسے ہوگا عمران خان آنے کے لیے کیا کیا کرے گا کپتان کی باب سے ایک توفان کی صورت میں ہوگی جس کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اب کی بار خان کو غیر معمولی طاقت ملے گی اور وہ اس سسٹم کو تقدیل کر دیں گے شہباز شریف کی حکومت کسی وقت گر سکتی ہے لیکن یہ کہتا ہوں کہ خان کے ہاتھ میں ایک ایسا پتہ ہے جس کے بعد 36 گھنٹوں میں حکومت تتر بتر ہو جائے گی آئندہ چند گھنٹوں میں شہباز شریف کو ودیر اعظم ہاؤس سے نکلتا دیکھ رہا ہوں پاکستان میں پیر پنجر سرکار کی پیشنگوئیوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے جس کی بڑی وجہ ان کی پیشنگوئیوں کا سچ ثابت ہونا ہے پیر صاحب پاکستانی سیاستر حکومت بارے اہم پیشنگوئیاں کرنے میں خاصی شہرت رکھتے ہیں اہل نظر بابا پیر پنجر سرکار نے عمران خان نواز شریف آسف زرداری اور دیگر کے بارے میں جو پیشنگوئیاں کی تھی وہ آج وقت پر ثابت ہوئی ہیں پیر پنجر سرکار نے یکم اگس 1993 کو عمران خان کے حوالے سے پیشنگوئی کی تھی کہ وہ ہنگامی سربرا کے طور پر سامنے آئے گا جو ست ثابت ہوئی ہے یکم اگس 1993 ملک کے مختلف روزداموں میں پیر پنجر سرکار کی پیش گوئیاں شائع ہو چکی ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ خان ملکہ وزیر آزم بنے گا ناظرین آج پر ثابت ہو گیا کہ شہباز شریف حکومت کو امریکہ لائے گا ہے شہباز شریف سے جب سوال کیا گیا کہ آپ امریکہ مخالف بیانی کو کیسے دیکھتے ہیں تو شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ کے خلاف کسی بیانی کے حق میں نہیں وہ سوپر پاور ہے ہمیں امریکہ سے اچھے تعلقات قائم کرنے وہ ہماری لئے آکسیجن ہے جالی وزیر آزم شہباز شریف نے بیٹ ریپورٹر سے ملاقات میں گفتگو کرتے کہا کہ ہماری ڈکشنری میں لفظ انتقان نہیں قانون اتنا راستہ خود بنائے گا مہنگائی کو کنٹرول کریں گے وزیر داخلہ رانستان اولا نے امران خان کو وزیر آزم کی سیکیورٹی دے رکھی ہے امران خان قانون کے دائرے میں رہ کر مارچ کریں تو اجازت ہوگی اگر خونی مارچ کی باتیں کی جائیں گی تو قانون راستہ روکے گا الیکشن کب کرانے اس کا فیصلہ اتحادی جوادیں مل کر کریں گی امران خان سے کس نے کہا کہ حکومت جانے والی آنے والی حکومت کے لیے جال بچھا دیں تاکہ وہ پھنس جائے جو مجھے محض ایڈمنیسٹریٹر کہتے تھے آج انہوں نے میری سیاست میں دیکھ لیا کہ آئندہ انتخابات میں انتخابی اتحاد خارج جز امکان نہیں ناظرین ہم امریکہ کے خلاف کسی بیانی کے حق میں نہیں وہ سوپر پاور ہے ہمیں امریکہ سے اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں امریکہ مخالف کسی بیاننے کی گنجائش نہیں ہے بفاقی حکومت نباز شریف کی سزا معافی کا سوچ رہی ہے میاں صاحب کب واپس آئیں گے اس کے جواب میں شہباز شریف نے کہا کہ صحت مند ہوتے ہی وہ واپس آ جائیں گے نباز شریف کے کیس کا معاملہ عدالت اور قانون کا معاملہ ہے لاہور میں ملٹی سٹوری بلڈنگ بنائیں گے بلڈنگ میں ہائی کورٹ کے علاوہ تمام عدالتیں ہوں گی وزیر قانون کو ہدایت کی کہ وہ چیف جسس لاہور آئی کورٹ سے اس حوالے سے بات کریں بلنے کی تعمیر کے لیے رقم وفاق کے پنجاب حکومت خرچ کرے گی ناظرین ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں عمران خان وزیراعظم بنے تھے اس وقت پیش صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ ساتھ ثابت ہوا ڈیلی ٹائم کی ایک رپورٹ کے مطابق پیش صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ عمران خان کے موجود حکومت صرف تین سال اور کچھ مار رہے گی پنجاب کی سیاسی بسات پلٹنے والی ہے کپتان سمیت پوری ٹیم ہٹ فکٹ پر ہوگی اور نئے کھلاریوں پر مجتمع نئی ٹیم تشکیل دی جائے گی اقتدار کا ہماش اہباز شریف کے سرپر منڈلاتا دکھائی دے رہا ہے جبکہ زمینی حقائق اس کے بارک سے آسف صداری کی پیپلز پارٹی کا سیاسی کھیل ختم ہو جائے گا پیش صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ عمران خان جب دوبارہ اقتدار میں آئے گا تب ملکی لوٹی ہوئی ایک ایک پائی واپس لائے گا عمران خان نے اس ملک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نافذ کرنا ہے عمران خان کام دکھائے گا اور موجودہ نظام کو کھینچ کر اور توڑ کر صدارتی نظام میں نافذ کر دے گا قومی صبح اسمبلی زمین بوس ہو کر بلدیاتی نظام کو طاقت دیں گی پاکستان کے لوٹے ہوئے مال کو واپس لائے جائے گا ملکی لوٹے ہوئے خزانے کی ایک ایک پائی برامت ہوگی پشلی حکومت کا سربراہ فاسد آدمی ہیں انہوں نے پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ فوج میں اٹھائیس میں برگیٹ بنائی جائے گی ملک صدارتی نظام کی طرح بڑھ رہا ہے اس کی راہمبار ہو رہی ہے عمران خان بیٹھا ہوا ہے تو پاکستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نافذ ہوگا اللہ کے دین نافذ ہونا ہی ہے کیونکہ یہ ملک دین کے لیے بنا ہے اسلامباد اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہوگا یکم اگست انیس سو تیرانوے ملک کے مختلف روزداموں میں پیر پنجھ سرکار کی پیشگوئیاں شائع ہو چکی ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ خان ملکہ وزیر آزم بنے گا ناظرین آج پہ ثابت ہو گیا کہ شہباز شریف حکومت کو امریکہ لائے ہے شہباز شریف سے جب سوال کیا گیا کہ آپ امریکہ مخالف بیانی کو کیسے دیکھتے ہیں تو شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ کے خلاف کسی بیانی کے حق میں نہیں وہ سوپر پاور ہے ہمیں امریکہ سے اچھے تعلقات قائم کرنے وہ ہماری لئے آکسیجن ہے جالی وزیر آزم شہباز شریف نے بیٹ ریپورٹر سے ملاقات میں گفتگو کرتے کہا کہ ہماری ڈکشنری میں لفظ انتقان نہیں قانون اتنا راستہ خود بنائے گا مہنگائی کو کنٹرول کریں گے وزیر داخلہ رانستان اولا نے عمران خان کو وزیر آزم کی سیکیورٹی دے رکھی ہے عمران خان قانون کے دائرے میں رہ کر مارچ کریں تو اجازت ہوگی اگر خونی مارچ کی باتیں کی جائیں گی تو قانون راستہ روکے گا اس کا فیصلہ اتحادی جوادیں مل کر کریں گی عمران خان سے کس نے کہا کہ حکومت جانے والی آنے والی حکومت کے لیے جال بچھا دیں تاکہ وہ پھس جائے جو مجھے محض ایڈمنسٹریٹر کہتے تھے آج انہوں نے میری سیاست میں دیکھ لیا کہ آئندہ انتخابات میں انتخابی اتحاد خارج امکان نہیں ناظرین ہم امریکہ کے خلاف کسی بیانی کے حق میں نہیں وہ سوپر پاور ہیں ہمیں امریکہ سے اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں امریکہ مخالف کسی بیاننے کی گنجائش نہیں ہے وفاقی حکومت نباز شریف کی سزا معافی کا سوچ رہی ہے میاں صاحب کب واپس آئیں گے اس کے جواب میں شہباز شریف نے کہا کہ صحت مند ہوتے ہی وہ واپس آ جائیں گے نباز شریف کے کیس کا معاملہ عدالت اور قانون کا معاملہ ہے لاہور میں ملٹی سٹوری بیلڈنگ بنائیں گے بیلڈنگ میں ہائی کورٹ کے علاوہ تمام عدالتیں ہوں گی وزیر قانون کو ہدایت کی کہ وہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سے اس حوالے سے بات کریں بیلڈنگ کی تعمیر کے لیے رقم وفاق کیا پنجاب حکومت خرچ کرے گی ناظرین ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں امران خان وزیر آزم بنے تھے اس وقت بھی اس صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ ساتھ ثابت ہوا ڈیلی ٹائم کی ایک رپورٹ کے مطابق بھی صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ امران خان کے موجود حکومت صرف تین سال اور کچھ مار رہے گی پنجاب کی سیاسی بسات پلٹنے والی ہے کپتان سمیت پوری ٹیم ہٹ فکٹ پر ہوگی اور نئے کھلاریوں پر مجتمع نئی ٹیم تشکیل دی جائے گی اقتدار کا ہماش اہباز شریف کے سرپر منڈلاتا دکھائی دے رہا ہے جبکہ زمینی حقائق اس کے بارک سے عاصف زداری کی پیپلز پارٹی کا سیاسی کھیل ختم ہو جائے گا پیش صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ امران خان جب دوبارہ اقتدار میں آئے گا تب ملکی لوٹی ہوئی ایک ایک پائی واپس لائے گا امران خان نے اس ملک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نافذ کرنا ہے امران خان کام دکھائے گا اور موجودہ نظام کو کھینج کر اور توڑ کر صدارتی نظام میں نافذ کر دے گا قومی صبح اسمبلی زمین بوس ہو کر بلدیاتی نظام کو طاقت دیں گی پاکستان کے لوٹے ہوئے مال کو واپس لائے جائے گا ملک کے لوٹے ہوئے خزانے کی ایک ایک پائی برامت ہوگی پشلی حکومت کا سربراہ فاسد آدمی ہیں انہوں نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ فوج میں اٹھائیس میں برگیٹ بنائی جائے گی ملک صدارتی نظام کی طرح بڑھ رہا ہے اس کی راہموار ہو رہی ہے امران خان بیٹھا ہوا ہے تو پاکستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہوگا اللہ کے دین نافذ ہونا ہی ہے کیونکہ یہ ملک دین کے لیے بنا ہے اسلامباد اسلام کا ہیڈکوارٹر ہوگا ناظرین مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیف چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ